آئیے ایک اور حدیث میں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں صحابی رسول سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انسحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناہ بعوضت ما سقا کافرم منہ شربت مائن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اگر اس دنیا کی حیثیت اس دنیا کی وقعت اس دنیا کی بساط اللہ رب العالمین کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناہ بعوضت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ما سقا کافرم منہا شربت مائن تو اللہ رب العالمین اس دنیا فانی سے کافروں کو پانی کا ایک گھوڑ بھی نصیب نہ کرتا ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے اپنے اردگرد نظر دوڑائیے دیکھئے آپ کے اردگرد کفار کے حالتوں کو دیکھئے کہ کتنے عیش و آرام میں ہیں دنیا کے مال و دولت دنیا کی آرام و آسائش سب ان کے پاس ہے بڑی 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 گو کے وہ مالک ہے بڑی بڑی جاداد اور پروپرٹی پر ان کا حق ہے تو اللہ رب العالمین نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دنیا کی حقیقت بیان کی کہ لو کانت دنیا تعدلو عند اللہ جناح بعودت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی اگر کچھ حقیقت کچھ حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو اس دنیا سے پانے کا ایک گھوڑ بھی نصیب نہ کرتا لیکن آج اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی وقعت کوئی حیثیت کوئی ویلو نہیں ہے